میاں سے صاحب یہ جو پروپرٹی ہے یہ نام ہے تاہر رفیق صاحب اور ان کی اہلیہ پروین احسان صاحب کے لیے ریجسٹری نہیں دونوں کے نام ہے کیا کوئی لیگل ان کو تحفظ حاصل ہے تارک رفیق صاحب کو کہ وہ کسی رائٹ کے تحت اس پر مکان پر بیٹھ جائیں آپ جب بھی سارے آرگومنٹس لے کر عدالت میں گئے ہیں تو عدالت میں کیا جواب ملا ہے آپ کو اور جو دوسری پارٹی نے یعنی تارک رفیق نے جو اس پر سٹے آرڈر لے رکھا ہے وہ کس بنیاد پر لیا ہے جی شکریہ اس میں اس طرح ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے ہم نے نہیں بلکہ تارک رفیق نے دائر کیا ہوا ہے اچھا کیا تو تارک رفیق نے جب اس نے دیکھا جب ان کے ساتھ کوئی تاہر رفیق وغیرہ سے بات ہوئی انہوں نے کوئی لیٹر وغیرہ لکھا تو اس نے کسی خطرے کے پیش نظر دعویٰ استقرار حق خود دائر کر دیا جس میں اس نے یہ پلی لی کہ یہ والا جو میں نے ریجسٹری کروائی تھی یہ بطور بے نامی ان کو مالک بنایا تھا تاہر رفیق کو اور پروین احسن صاحبہ کو تو بے نامی جو ہے وہ قانون میں ایک بے نامی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایک ریمیڈی ہے جس میں بندہ جو ہے وہ دراصل اس کے لیے جو بزنس مین ہوتے ہیں جن کی پروپٹی بہت زیادہ ادھر ادھر ہوتی ہے اور وہ بعض موقعوں پر اپنا ٹیکس وغیرہ بچانے کے لیے کسی اور کی اور کے نام کروا دیتے ہیں یہ تاریخ رفیق تو جو ہے اس کے نام تو کچھ بھی نہیں ہے مطلب کوئی ایک پائی کی بھی پروپٹی اس کے نام نہیں ہے اب اس نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اس کو بے نامی دار کو کرونڈ بنا کے کیا ہے تو یہ دعویٰ جو ہے وہ پروپ نہیں کر سکیں گے کسی صورت بھی